موسیقی ہائی گائیس کیسے ہو نمسکار دوستوں سواگت ہماری یوٹیوب چینل میں ایک بار پھر سے آپ سبی کا میں آپ کا دوست گھنسام کو سواہ آج میں آپ کے لئے لائے ہوں بہت انٹریسٹنگ ٹاپک ہائیپر سینسٹیوٹی ریاکسنس جو کہ یہ بہت موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ اگر آپ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں نرسنگ فارمنسی یا پھر پیرا میڈیکل کے تو آپ کو یہ ٹاپک پڑھنا بہت ہی ضروری کیونکہ یہ کئی بار ایکجام میں پہنچا جاتا ہے تو چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے اور اچھے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے ہائیپر سینسٹیوٹی ریاکسنس کا پہلا یہاں پہ ٹرم ہے اس کا گریک ورڈ ہوتا ہے alerted reactivity اور ہم آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ ہم سب سے پہلے definition کی بات کرتے ہیں ڈیفنیشن ہائیپر سینسٹیوٹی ریفرس ٹو دا انجیوریز کانسیکوینسز ڈا سینسٹیوٹی ہوسٹ فالوینگ کانٹیکٹ ویڈ ای سپیسپک اینٹیجن اب اس کو مہندی میں تھوڑا ایکسپلین کرتے ہیں ہائیپر سینسٹیوٹی ہوتی کیا ہے جب کوئی فارن بارڈی پارٹیکل یا جب کوئی ایلرزن ہمارے ایمیون سسٹم کے کانٹیکٹ میں آتا ہے تو اس سمیں کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی ہائیپر ریاکٹیو کرتی ہے ہائیپر ریاکٹیو ہوتی ہے تو اس سمیں کیا ہوتا ہے ہمارے سیلز اور ٹیسو ڈیمیج ہوتے ہیں جس سے سیلز اور ٹیسو ڈیمیج ہونے سے کیا ہوتا ہے ہمارے باڈی میں کئی سیریس ریاکسنز ہوتی ہیں اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہائیپر سینسٹیوٹی ڈیتھ کو بھی کاج کرتی ہے یہ یہاں پہ ہائپر سنسٹیوٹی ہوئی جب کوئی ایلرزن ہمارے ایمیون سسٹم کے کانٹیکٹ میں آتا ہے تب ہماری باڈی ہائپر ری ایکٹیو کرتے ہیں اور سیلس اور ٹی سو ڈیمیج ہوتے ہیں اسے ہائپر سنسٹیوٹی کہتے ہیں اب اگلا یہاں پہ ہائپر سنسٹیوٹی ایمیونٹی پروٹیکٹ اگینسٹ آپ سب کو پتا ہے کہ ہماری باڈی کو پروٹیکٹ کرتا ہے تو جو ہائپر سنسٹیوٹی ہے یہ ایمیون سسٹم کے اگینسٹ میں کام کرتا ہے یہ انفیکشنز کو کاز کرتا ہے ٹاکسینز کو ریلیز کرتا ہے اور کیا کرتا ہے جب ہائپر سنسٹیوٹی ہوتی تو ہمارے باڈی کے ٹی سو ڈیمیج ہوتے ہیں کئی سارے ڈیسیج کاز ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ڈیتھ بھی کاز کرتا ہے ہائپر سنسٹیوٹی اور اگلا یہاں پہ ہے what happened in ہائپر سنسٹیوٹی دوستوں ہائپر سنسٹیوٹی کیسے ہوتی ہے تو یہاں پہ ایک کنڈیسن اپلائی ہوتی ہے انرسیل کانٹیکٹ سنسٹیز دہ ایمیون سسٹم دہ اینڈیجن ایکٹ ایج پرائیمری ڈوج کاز دہ پرائیمری آف بی لیمپو سائیڈ تی لیمپو سائیڈ سبسکوینٹ ڈوج ایج سوکنگ ڈوج اس کو ہم سمجھتے ہیں تو جب کوئی انڈیویجول کسی چیز سے سنسٹیز ہے سنسٹیز کا مطلب ہے یہاں پہ اس کو اس چیز سے انفیکشن پہلے کبھی ہو چکا ہے اس کو اس چیز سے پہلے کبھی انفیکشن ہو چکا ہے تو اس کو ہم کہیں گے پرائیمری ڈوج جب وہی اسی چیز سے ہم دوبارہ ہمارے ایمیون سسٹم پر اٹیک کرے گا تو اس کو ہم بولیں گے سبسکوینٹ ڈوج سبسکوینٹ ڈوج میں کیا ہوتا ہے ایمیون ریسپانس بہت ہائی ہوتا ہے ایمیون ریسپانس بہت ہائی ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے سیلز اور ٹیسو ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہوتے ہیں اور کئی ساری سیریس ریاکسنس ہوتی ہیں جس سے جو ہے جس سے جو ہے ہائپر سینسٹیوٹی کاز ہوتی ہے تو آئی ہوپ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اب یہاں پر ہم کلاسپکی کیسن آف ہائپر سینسٹیوٹی کی بات کرتے ہیں ہائپر سینسٹیوٹی کی کلاسپکیسن کی کلاسپکیسن انڈو فار ٹائپ آف میکینیزم انڈ پیتوجینیسیٹی یہ ہائپر سینسٹیوٹی فار ٹائپ کی ہوتی ہے ہی سیٹوتکہ ہوتی ہے ہی سائٹو ٹاکسد ہوتی ہے ہائی расп uh try Famuely کامپلیکس ہوتی ہے ہیپر میڈیات ہوتی ہے ہم اگلے ایک ڈیسٹس کرتا ہے اگلے ویڈیو میں یہ اس کا دوسرا پارٹ ہوگا